موسیقی موسیقی کچھ بات کریں گے تازہ پول نتائج کے مطابق لبرل کی حمایت میں ایک فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ کنزرویٹف کو 32.2 فیصد اور لبرلز کو 30.9 فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنزرویٹف اور لبرلز کی حمایت میں کامی کا سلسلہ بادستور جاری ہے کیونکہ نیو ڈیموکریٹس اور بلوک کیو بیکو کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے اس صورتحال نے اخلیتی حکومت کے امکانات اور بڑھا دیے ہیں تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ لبرلز اور کنزرویٹف میں سے کون زیادہ سیٹیں نکال سکتا ہے تازہ پول نتائج کے مطابق لبرل کی حمایت میں ایک فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ کنزرویٹف کو 32.2 فیصد اور لبرلز کو 30.9 فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل ہے انٹی پی 18.2 فیصد گرینز 8.3 فیصد لوگ کیوبک اور 6.9 فیصد پیپلز پارٹی آف کینیڈا 2.6 فیصد جبکہ دیگر 0.9 فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کنزرویٹف مغربی کینیڈا میں آگے ہیں جبکہ انٹیریو کیوبک اور اٹلانٹک کینیڈا میں لبرلز کی برطری ہے انٹی پی اور بلوک کو حاصل ہونے والی حمایت ملک بھر میں دوسری جماعتوں کی حمایت گھٹا رہا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں مقامی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شیئر نے کہا کہ ہم توقع کریں گے کہ دوسری جماعتیں اس حقیقت کا احترام کریں گی جس پارٹی کو بھی زیادہ تر سیٹیں حاصل ہوں گی وہ حکومت تشکیل دے پائے گی کنزرویٹر برانوما انڈریو شیئر کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ تمام جماعتیں اس حقیقت کا احترام کریں گی کہ 21 اکتوبر کو جو بھی سب سے زیادہ نشستیں جیتا ہے وہ حکومت بنائے گا مقامی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شیئر نے کہا کہ ہم توقع کریں گے کہ دوسری جماعتیں اس حقیقت کا احترام کریں گی جس پارٹی کو بھی زیادہ تر سیٹیں حاصل ہوں گی وہ حکومت تشکیل دے پائے گی تمام رانوما یہ سمجھ لیں گے اگر کینڈا کی عوام جب ہمارے پلیٹ فارم کی حماعت کرتے ہیں ہمیں اس پر عمل درامت کرنے کا حق حاصل ہوگا شیئر نے گزشتہ ہفتہ کنزیویٹیو کے لبرل اینڈی پی اتحاد کو روکنے کے لیے اکسیرتی حکومت حاصل کرنے کی ضرورت کے بارے میں لوگوں کو اگائی دیتے ہوئے گزارا ہے تاہم شیئر کے پاس اکلتی حکومت بنانے کے حوالے سے لبرل کے مقابلے میں کم امکانات ہیں آنٹیریو میں انٹریویو کے دوران انہوں نے بلوک کیوبیکوں کے ساتھ بات چھیت کرنے کے تصبر کو مسترد کر دیا اسی جانب ایک موہم کے دوران شیئر کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت سیاستدانوں پر جرمانہ متعارف کرائے گی جو پائے جانے والے تنازات سے متعلق مفادات کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے مفادات کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سیاستدان پر بیس ہزار ڈالر سے اوپر جرمانہ لگایا جوائے گا کچھ بات کریں گے وینکور کے ایک گرانوال سٹریٹ پر اپنے انتخابی دفتر میں ایک انٹرویو کے داران جوڈی ولسن ریبولڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل وقت ہے تاہم میں اچھا محسوس کر رہی ہوں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں جوڈی ولسن ریبولڈ کا چنہ ہوا راستہ آسان نہیں ہے پہلے وہ لبرل کی اہم رکن تھی اب وہ اس سے باہر ہیں وینکور کے گرانوال سٹریٹ پر اپنے انتخابی دفتر میں ایک انٹرویو کے داران ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل وقت ہے تاہم میں اچھا محسوس کر رہی ہوں لبرلز کے لیے اسٹار امیدوار کے طور پر بھرتی ہونے کے بعد ان کا دفتر اس حلقے کے مرکز میں ہے جہاں سبو دوہزار پندرہ میں آسانی سے جیت گئی اور انہیں وزیر انصاف اور اٹارنی جنرل نامزد کیا گیا لیکن ولسن ریبولڈ ہمیشہ کے لیے اس خاتون کے نام سے مشہور ہو گئیں امیدوار شادو نادر ہی منتخب ہوتے ہیں اس کی حمایت کرنے کے لیے پارٹی کوئی کوئی مشین نہیں ہے اور ولسن ریبولڈ وینکور گرین ویل میں مخالفین کی مکمل سلیٹ کے لیے خلاف ہیں آخری مرتبہ امیدوار نے دوہزار آٹ میں کامیابی حاصل کی تھی جب دو منتخب ہوئے تھے ولسن ریبولڈ کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی ایک ترقی پسند ہے اور انصاف اور شمولیت کے معاملات پر لبرل پارٹی کے ساتھ قربت میں ہیں اگر ان کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ آب و ہوا کی تبدیلی سستی دوا سازی جیسے معاملات پر ترقی پسند ایجنڈے کی حمایت کریں گی کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے ترک صدر رجب طیب اردگان کو خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے ہم منصب کو مشفرہ دیتے ہوئے کہا کہ سختگیر نہ بنے شام کے مسئلے پر سمجھواتا کر لیں اسی چانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان کو خط لکھ کر شام کے مسئلے پر سمجھواتا کرنے کا مشفرہ دیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے ترک صدر رجب طیب اردگان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہم منصب کو مشفرہ دیتے ہوئے کہا کہ سختگیر نہ بنے بےوقوفی نہ کریں اور نہ ہی دنیا کو مایوز کریں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں آئیں شام کے مسئلے پر سمجھواتا کر لیں امریکی صدر نے مزید کہا کہ آپ ہزاروں افراد کو زباہ کرنے کے ذمہ دار نہیں بننا چاہتے میں بھی ترک معیشت کو تباہ کرنا نہیں چاہتا یاد رہے کہ امریکہ کے نائف صدر مائیک پینس اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو سمیت امریکی وفت آج ترکی جا رہا ہے جہاں امریکی وفت ترکی سے شام کے شمالی علاقے میں جنگ بندی کا مطالبہ کرے گا سعودی عرب میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں عمرے کے لیے آئے 35 غیر ملکی ظاہرین شہید اور چار زخمی ہو گئے بس میں 49 غیر ملکی مسافر سوار تھے جن کا تعلق عرب اور اشیائی ممالک سے تھا مزید چھانیں گے اس رپورٹ میں سعودی عرب میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں عمرے کے لیے آئے 35 غیر ملکی ظاہرین شہید اور چار زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق مدینہ منورہ کے نواہی گاؤں الخل کے قریب حاجرہ روڈ پر ایک بس مخالف سمجھ سے آنے والے لوڈر سے ٹکرا گئی جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی بس میں 49 غیر ملکی مسافر سوار تھے جن کا تعلق عرب اور اشیائی ممالک سے تھا اور وہ مدینہ جوا رہے تھے حاصل میں متعدد افراد واقع پر ہی جواب حق اور کئی شدید زخمی ہو گئے واقع کی اطلاع ملتے ہی دادی ادارے فوری طور پر جواہے حاصل پر پہنچے اللاشوں اور زخمیوں کو الحمدنہ اسپطال منتقل کیا گیا جہاں پیتیس افراد کے جواب حق ہونے کی تصدیق ہو گئی چار زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے سعودی حکام نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی مدینہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے مرہومین کے لبائقین سے تازد کرتے ہوئے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اسے کے ساتھ ہی ٹی این این ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہا یہ ٹی این این ٹی وی